عزیز حاضرین حجرت کے کئی سال بعد ایک وفد جو ستر آدمیوں پر مشتمل تھا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا یہ لوگ نجاشی کے بھیجے ہوئے تھے حضور پاک علیہ السلام نے سورہ یاسین ان کے سامنے پڑھی وہ کلامِ الٰہی سن کے بے اختیار رو پڑے اور وقفِ گریہ اور بکا ہو گئے آنکھوں سے آسو اور زبان پر ربنا آمننا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے کہ الفاظ جاری تھے ستر کے ستر مسلمان ہو گئے ساتھوے پارے کی ابتدائی آیات انہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعَ مِمَّا عَرْفُ مِنَ الْحَقِّ میرے عزیزو ہمارے آج کی اس مبارک محفل کے صدر حضرت مخترم قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بھی اسی تاثیر قرآن کے عجیب و غریب واقعات اپنی کتاب میں جمع کر دیئے ہیں ایک موقع پر لکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس امت کے فقی ہیں ایک موقع پر کوفہ کی کسی گلی سے گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے جو شرابیوں اور کبابیوں سے بھرا ہوا ہے انہی شرابیوں کے حلقے میں ایک شخص ہے جو کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں عود نامی ایک باجہ ہے جو مسلسل بجائے جا رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں شراب پی کر کے مست ہے اور عشقیہ اشعار کہہ کر کے مجلس کو اور محفل کو گرما رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا جب وہاں سے گزر ہوتا ہے اس حلقے کے پاس رک جاتے ہیں تھوڑی دیر حضرت کے کان اس شخص کے اشعار کی طرف مائل ہو جاتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو جو حسن سوت نصیب تھا اس میں کافی حد تک متاثر ہو جاتے ہیں اور حضرت کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے ما احسن هذا السوت لو كان پی قرات القرآن لکان احسن ماشاء اللہ تھوڑی دیر کے بعد حضرت آگے تشریف لے جاتے ہیں وہ شخص جو مجلس کو گرما رہا تھا اس نے یہ منظر دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ اس مجلس سے باہر آتا ہے اور کسی شخص سے پوچھتا ہے کہ ابھی جو شخص یہاں سے گزرا تھا اس نے کیا کلمات کہے من کانہذا وماذا قالا یہ کون تھا اور اس نے کیا کہا بتانے والے نے بتایا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ ما احسن هذا السوت لو كان بی قرآت القرآن لکان احسن عزیز حاضرین وہ شخص کی کائے پلٹ جاتی ہیں اور کیوں نہ پلٹے کہ یہ صحابی رسول اس امت کے فقیح آزم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملہ تھا یہ جملہ اس جملے کی عبارت اگر دیکھی جائے تو بہت لمبی نہیں تھی لیکن دل کے گہرائی سے نکلا ہوا جملہ تھا جس نے دل پر اثر کیا اس شخص کو جب بتایا گیا کہ حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے اس نے فوراں اس شراب کی مجلس سے توبہ کی اور اپنے ہاتھ میں جو باجہ تھا اسے زمین پر دے مارا شراب سے اسی وقت اس نے توبہ کی اور حضرت کے پیچھے چل پڑا جب حضرت کے پاس پہنچتا ہے حضرت اسے اسے اپنے گلے لگاتے ہیں زارو قطار رونے لگتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں اور اسے فرماتے ہیں کہ اس سب کو چھوڑ دو اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتے ہیں اور کیوں نہ کرے اللہ رب العزت اس آواز کو سننا پسند کرتے ہیں جس آواز میں اس کے کلام کو بہتر سے بہتر حسن سوت کے ساتھ پیش کیا جائے اور پڑھا جائے آپ توبہ کریے چنانچہ اس چچ نے اسی مجلس میں توبہ کی اور اپنی ماباد کی پوری زندگی بھر کے لیے حسن سوت کو کلامِ الہی میں صرف کر دیا بعد میں بعد میں محدثین کی دنیا میں مدراتِ محدثین نے اس کو زازان کے نام سے جانا اور ترمیدی اور مسلم شریف جیسی اہم معاخذِ حدیث میں اس کا شمار ہوا